بسم اللہ الرحمنیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم 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 سادیا کے کچن میں ویلکم کیا حال چالے آپ کیسے ہیں خیریت سے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں عباد رہیں جہا رہیں خوش رہیں آج سادیا کے کچن میں بننے جا رہا ہے بار بی کیو میں چکن تکا جو کہ میرے سٹائل سے چلیں ٹائم بیس نہیں کرتے یہ میں ایک دن رات کو میرینیٹ کر کے رکھ رہی ہوں تاکہ اسے کل میں جو ہوں یوز کر سکنا یہ میں یہ دیکھیں میں نے لیک پیس لیا میں نے چیسٹ پیس نہیں لیا کیونکہ چیسٹ پیس بہت خوشک ہو جاتا ہے بچے نہیں کھاتے تو یہ میں نے چیسٹ پیس نہیں لیا ہے لیک پیس لیا ہے سب سے پہلے میں نے یہاں پر میں مسالہ بنا رہی ہوں آپ یہ دیکھیں شان کا چکن تکا مسالہ آپ یہ ڈال لیں پورا پورا ہی ساشے لیجئے گا اور اسی میں آپ نے شان کا ہی چکن کندوری مسالہ لینا ہے میرے پاس پہلے سے پھلاوہ تھا آدھا اگر ساشی ملتا ہے تو وہ آپ پورا لے لیں وہ آپ کے اوپر دیمین کرتا ہے یہ اچھی طریقے سے اب اس کے اندر ہم دو کھانے کے چمچ حدرق لسن دالیں بھر کے ٹھیک ہے اب ہم اس میں آدھا چمچ کھانے کا آدھا چمچ کالی مرچیں ڈالیں گے آدھا چمچ یہ رہا چائے کا آدھا چمچ پسی بھی کالی مرچ کا پاڑا یہ ہم ڈالیں گے اور ایس ویڈویل میں تو یوز کرتی ہوں آپ کا مجھے نہیں پتا لیکن میں اس میں کھانے کا آدھا چمچ چکن پاڑڑ رہیوز کریں ٹھیک ہے اور اس میں اب میں دل سے بھی کم چاٹ مسالہ ڈال لیں بہت مزے کی بنتی ہے آپ ضرور پرائی کیجئے گا آپ مجھے بتائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں آپ بتائیں آپ کو کیا پسند ہے میں کیا بناوں اچھا گرم مسالہ بھی میں کم ہی ڈالنے ہوں زیادہ نہیں ڈال لیں یہ تو پھر وہ سینہ جو جلنے لگتا جو کہ میجورٹی کراچی والوں میں یہ ہو جاتا ہے اس میں ہم تھوڑا سا کچھا پا پیتہ ڈال لیں ہوں ضرورت نہیں ہوتی لیکن میں تھوڑا سا ڈال لیں بلکل ایک موٹی کے قریب ایک چمچ کے قریب ڈال لیں اسی میں میں پھر وہی کہوں گی موزٹ کرنے کے لئے دو چمچ ڈال لیں اور اسے اچھی طریقے سے مجھے مکس کرنا ہے اور ہمیں یہ ٹکے میں لگانا ہے اس میں میں ایک لیمون کا راز بھی نچوڑ رہی ہوں اس سے بڑا ٹیسٹ اچھا آجاتا ہے لیمون کو خاص طور پر بکرائیت کے دنوں میں جتنا ہو سکیں لیمون یوز کریں ٹھنڈے پانی کے ساتھ لیں گرم پانی کے ساتھ لیں سلات کے طور پر لیں لیکن لیں ضرور اس سے آپ کے جو ہے وہ کولیسٹرول نہیں بڑھے گا آپ کو صحیح رہے گا حازم بھی رہے گا اور اچھا بھی رہے گا اب ایسے میں اب ہاتھ کی ضرورت ہے ہمیں اسے میں اچھی طریقے سے ہاتھ میرے دھولے میں اسے اچھی طریقے سے یہ دیکھیں اس کے تھوڑے سے لمز بنے ہوئے ہیں وہ لمز بھی نکال لیں ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا مسالہ یہ تیار ہو گیا اور نمک جو ہے وہ کام ہے تھوڑا میں نے ٹیسٹ کیا تو مجھے نمک کم لڑا کیونکہ جب تک نمک بھی کریٹ نہ ہوں میں تھوڑا سا کیونکہ مسالے میں ہوتا ہے میں اتنا ڈالوں تھوڑا سا ڈالوں اب یہ میں نے یہ تکے میں پہلے سے ہی کٹ لگا کے رکھیں یہ دیکھیں کٹ لگے میں ہے اب اس کو لے کے اچھی طریقے سے ایک ایک لیتے ہیں اور اس کے اپنے جو انڈے کرٹ لگائے میں ہیں اس کے اندر لگائے دی جائے اس میں ہم نے آئل یوز نہیں کیا ہے آپ چاہیں تو اس میں آئل ڈال سکتے ہیں لیکن میں نہیں ڈال لی میں جب اس کو انگیٹی پہ سیکھوں گی تب میں یوز کروں گی یہ دیکھیں اچھی طریقے سے اس کو مساج کرنا ہے آپ میں یہ دیکھیں میرے پاس یہ بازو رکھے ہوئے تھے جو کہ میں نے بیچ میں بنایا تھا اس کو یوز کر رہی ہوں یہ ڈھائی کھلو کے قریب یہ سب ہیں ڈھائی کھلو میں میرے پاس چھے سے چھے پیس بن چکے ہیں چھے پیس اس طریقے سے مسالہ لگا جائے آپ کو لگ رہا ہو یہ مسالہ کام ہے یہ مسالہ کام نہیں ہے بلکل ایکوریٹ مسالہ ہے میرا بیٹا بھی یہ کہہ رہا تھا ماما مسالہ کام ہے لیکن یہ بلکل ایکوریٹ ہے لیکن پھر زیادہ ہو جائے گا تو وہ برا لگے گا آپ کو لگتا ہے تو اسی مسالے کو آپ اور بڑھا لیں وہ آپ کے پڑھے پینڈ کرتا ہے سب کو اس کے ساتھ اور اس کو پورا اوڑنائٹ اپنے رات بھا رکھنا ہے کل انشاءاللہ جب میں اس کو use کروں گی تو میں آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں مسالہ لگ چکا ہے اس کے اوپر میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ بھرپوں گی اس کو مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا اور چاٹ مسالہ لگا کر اس کو ایسے ہی اب میں فریج میں رکھ دوں گی تو کل انشاءاللہ ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا ضرور بتائی گا میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا لائک کیجئے گا کمنٹ کریں شیئر کریں